وَيْبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا نمبر انہتر تک پچیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُطلُ مَا اُحْيَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا عَنِ الْفَحَشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرح وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کیجئے یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور بلا شبہ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاَحِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور تم اہلِ کتاب سے اچھے انداز سے بحث و تقرار کرو سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں اور تم ان سے کہو ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرماوردار ہیں وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ فَالَّذِينَ آتِيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُوا نَبِيهِ وَمِنْ هَا أُولَائِ مَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور اے نبی جیسے پہلے نبیوں پر کتاب نازل کی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی اور ان اہل مکہ میں سے بعض اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَطْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے دعائے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرس یقینا شک کر سکتے تھے بل ہوا آیات بینات فی صدور اللذین اوت العلم وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا اور ظالم لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ انہوں نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے موجزے کیوں نہیں اتارے گئے اے نبی آپ کہہ دیجئے بس موجزے تو اللہ کے پاس ہیں اور میں تو محض ایک کھلن کھلہ ڈرانے والا ہوں کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لئے رحمت اور نصیت ہے جو ایمان لاتے ہیں قُلْ قَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمُنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ قُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے دنمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے اور جو لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی خسارہ پانے والے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا عَجَلُمْ مُسَمَّنْ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَعْتِيَنَّهُمْ بَغْتَتَوْمْ وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا اور یقیناً وہ انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں يَوْمَ يَغْشَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ بُوكُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس دن ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھاپ لے گا اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے ان کے مزے چکھو ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے ان کے نیچے نہر جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے نیک عمل کرنے والوں کا عجر بہت اچھا ہے اللہزین صبروا علی ربہم یتوکھلون جی لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں وَقَائِم مِن دَابَّتِ اللَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور کتنی ہی زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَيَقُولُ النَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُفَقُونَ اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے پھر وہ کہاں بھکائے جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور کسی کے لئے تنگ کر دیتا ہے بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر کس نے زمین کی موت یعنی ویرانی کے بعد اس پانی سے اسے زندہ یعنی ترو تازہ کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے تو آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لئے لیکن ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے اور یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور بلا شبہ کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے کاش لوگ جانتے پھر جب وہ مشرقین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لئے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو فوراں وہ شرق کرنے لگتے ہیں لِيَقْفُرُوا بِمَا آتِينَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں پھر جلد وہ اس کا انجام جان لیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم یعنی مکہ کو پر امن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے اردگرد سے اچک لیے جاتے ہیں کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے اس نے اللہ پر جھوٹ کرا یا جب حق ان کے پاس آیا تو اس نے اسے جھٹلا دیا کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم اسے اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس میں آیت نمبر پہتالیس سے آخری آیت آیت نمبر انہتر تک پچیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے یہاں اکیسوہ پارہ شروع ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کتاب کی تلاوت کیجئے پھر یہ حکم ہوا اچھے طریقے سے کرنا ہے پھر اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو لوگ آپ کے اوپر شک کرتے ہیں قرآن کریم کو اللہ نے اتارا ہے اللہ ہی گواہی دینے کی اعتبار سے کافی ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ لوگ جلدی سے عذاب چاہتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے لیکن جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب تلنے والا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اللہ کی زمین کشادہ ہے اللہ ہی کی عبادت کرو نیک لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا سورج اور چاند جو مسخر کیے کس نے کیے ہیں تو وہ لوگ کہیں گے اللہ جس کے لئے چاہتا روزی کو کشادہ کر دیتا اور جس کے لئے چاہتا روزی کو تنگ کر دیتا آسمان سے بارش نازل کرنے والا کون ہے اللہ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا دنیاوی زندگی کھیلہ اور تماشا ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کفار مکہ کا یہ تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے اور جب خشکی میں آ جاتے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ناشکری کر دے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ حرم جو ہے وہ شانتی کی جگہ ہے اس کے اردگرد کے لوگ اچھک لیے جاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے شانتی کی جگہ بنا دیا اس کے بعد یہ کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باتے تو یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باتتا ہے اور حق بات کو جھوٹی بات کہتا ہے یہ جھوٹی بات ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس کو اپنا راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے کیسے اللہ ساتھ ہے؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے تو سورہ انکبو سورہ نمبر انتیس یہاں ختم ہوئی اس طریقے سے کہ اس کے اندر انہتر آیتیں ہیں سسٹی نائن آیتیں ہیں تو اکیس ماں پارہ شروع ہو رہا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لے تو پہلے جو آیت ہے آیت نمبر پہنٹالیس اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے جو آپ کے طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے پھر اس کے بعد کہا نماز قائم کیجئے اور نماز غرائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے تو پہلے کہا گیا کہ آپ تلاوت کیجئے تلاوت کے بہت سارے فائدے ہیں اب آئیے ذرا غور کریں کچھ حدیثوں کو لے احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت تعمیر انسانیت دیکھئے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام ہر جمعے رات دوپہر تین بجے اور رات نو بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے کرو تن ہر نماز میں خشو کا احتمام رکو گئی کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام مانو اللہ کا حکم اور فرمانِ رسول یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبدالطواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول ہر بدھ دوپہر دھائی بجے اور رات آٹھ بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے سرنا ترمزی کتاب فضائل قرآن کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر دو ہزار نو سو دس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بی حسنت والحسنت بی عشر امثالیہ لا اقول علف لا مم حرف ولیکن علف حرف ولام حرف ومیم حرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب اللہ ہمیں سے ایک حرف پڑھا تو اس کے لئے نیکی ہے اور نیکی دس گناہ تک ہے میں نہیں کہتا علف لا مم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے مم ایک حرف ہے تو علف لا مم پڑھنے سے تیس نیکی مل گئی دیکھا آپ نے کتنا بڑا ثواب کا کام ہے اس لئے قرآن سے جڑیے قرآن کریم دنیا میں بھی فائدہ ہے قبر میں بھی فائدہ ہے آخرت میں بھی فائدہ ہے تو قرآن کریم کو ہم اور آپ اگر اپنائیں گے تو دنیا میں بھی سرکرو رہیں گے اگر نہیں اپنائیں گے تو ہم اور آپ زلیل و خار ہو جائیں گے وہ زمانے میں معزست مسلماء ہو کر وہ زمانے میں معزست مسلماء ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تو ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اس لئے ہم اور آپ زلیل و خار ہیں آئیے قرآن کریم کو پکڑ لیجئے قرآن کریم ہی سر بلندی کا ذریعہ ہے ایک انقلابی کتاب ہے اور سماج کو اچھا بنانے والی کتاب ہے دنیا میں بھی قرآن کا فائدہ ہے قبر میں بھی فائدہ ہے اور رب کے دربار میں بھی اس کا بڑا فائدہ ہے کل قیامت کے دن قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کرے گا آئیے ایک حدیث بغور کریں سورانہ ترمزی کتاب و فضائل قرآن کتاب نمبر بیالیس حدیث نمبر دوہزار نو سو پندرہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یجی القرآن یوم القیامہ قرآن قیامت کے دن آئے گا فیقول تو وہ کہے گا یارب حلی فیلبس تاج القرامہ قرآن کہے گا اے میرے رب اس کو تو زیور پہنا دے تو قرآن کا تاج اس کو پہنائے جائے گا ثم یقول پھر وہ کہے گا قرآن کہے گا اے میرے رب اور زیادہ کر فیلبس حلت القرامہ تو اس آدمی کو قرآن زیور پہنائے جائے گا اس سے پہلے تھا فیلبس تاج القرامہ قرامت کا تاج پہنائے جائے گا عزت والا تاج پہنائے جائے گا اب یہاں لباس پہنائے جائے گا ثم یقول پھر وہ کہے گا قرآن یارب ارزان ہو اے میرے رب تو اس آدمی سے راضی ہو جائے فیرزان ہو تو رب اس سے راضی ہو جائے گا فیقالو لہو پھر کہا جائے گا اس کے لئے اقرع ورقع پڑھتا جا اور چڑھتا جا وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَتْ اور ہر آیت کے بدلے نیکیاں چھلی آئے گی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے قرآن کی شفارش قبول کرے گا قبر جب ہماری پھٹے گی تو سب سے پہلے کون ملاقات کرے گا مسرد حمد جل نمبر پانس سفان نمبر تین سو اور تالیس تھکے ہوئے انسان کی طرح قرآن آئے گا اور کہے گا کہ آپ اس کو پہچانتے ہیں جی میں تو آپ کو نہیں جانتا جی میں قرآن ہوں رات بر آپ کو جگہ کر کے رکھا اور ہر تاجر کوشش کرتا ہے کہ اس کی تجارت کا اس کو فائدہ ہو آج آپ کا فائدہ ہونے والا ہے پھر رب سے وہ سفارش کرے گا رب قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا پھر اسی طرح کہا جائے گا تو پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ حافظ قرآن کے ماباب کو بھی بلائے جائے گا دیکھیں کتنا بڑا انام ہے حافظ قرآن کے ماباب کو پوری دنیا اور پوری دنیا کے ماباب جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر لباس پہنا جائے گا وہ دونوں کہیں گے کیوں ہم کو پہنایا جا رہا ہے تو کہا جائے گا تو کہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا اس لئے ناظرین اکرام ہمیں اور آپ کو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بلائے اور ہم لوگوں کو انام دے اس لئے قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کے پیغام کو سمجھئے قرآن پر عمل کیجئے اور قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچائی ہے کیونکہ قرآن سب کے لئے ہے پھر آگے کہا واقع میں صلاح نماز قیام کیجئے نماز برائیوں سے اور بھی حیائیوں سے روکتی ہے کیسے روکی گی آج میں نماز بھی پڑھتا ہے غلط کام بھی کر رہا ہے کیسے روکی گی پابندی کے ساتھ ہم اور آپ پڑھیں گے تو روکے گی نماز کیسے برائیوں سے روکے گی جب ہم مشروط طریقے سے نماز پڑھیں گے مطلب جتنی شرطیں پائے جانی چاہیے نماز کے لئے وہ تمام شرطیں اس کے اندر ہو تو نماز برائیوں سے روکے گی ہم اور آپ بیمار پڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بولتے ہیں دوا کھانے گا دوا میں کیا ہے بھئی پابندی ضروری ہے اور پرہیز بھی ضروری ہے ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں دوا ہمیشہ کھائیے گا چھوڑیے گا نہیں پابندی کے ساتھ کھائیے گا تو کھاتے ہیں فلاں فلاں چیز سے پرہیز کیجئے گا ہم اور آپ پرہیز کرتے ہیں ہماری صحیح صحیح ہو جاتی ہے ہم اچھے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے ہے نماز میں جتنی بھی شرطیں پائے جانی چاہیے وہ پائے جانی چاہیے پرہیز کہا گیا کہ بھئی اس سے اس سے بچو تو بچنا ہے تب نماز کا فائدہ ہوگا کون کون سی چیزیں پائے جانی چاہیے تب نماز برائیوں سے رکے گی دیکھئے اخلاص ہو اللہ ہی کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں پھر اسی طریقے سے باجماعت نماز ادا کریں پورے آرکان کے ساتھ شروط کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھیں خشو خضو کے ساتھ پڑھیں ہمیشہ بھی اختیار کریں ایسا نہیں جب وقت آیا تو پڑھ لیے جب موڑ میں آیا تو پڑھ لیے جب آیا چھوڑ دیے ایسا نہیں چلے گا ہمیشہ اتمام کرنا ہے پھر اسی طرح حلال کمانا ہے اور حلال کھانا ہے پرہیز ضروری ہے تب اثر ہوگا تب نماز جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی ایک حدیث پر غور کریں سنو نبی دعوت کتاب تطو کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر 139 کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبر آ جاتے تو فورا نماز پڑھنے لگتے نماز شانتی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے برائیوں سے رکنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے ایک اور حدیث پر غور کریں مسند احمد جل نمبر دو صفحہ نمبر 447 حدیث نمبر 9778 صحیح حدیث ہے یہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ فلان آدمی رات میں نماز بھی پڑھتا ہے اور صبح ہوتی چوری کرنے لگتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو نماز انقریب اسے برائیوں سے روک دے گی اللہ کا ڈر اور خوب پیدا کریں اب آئیے آگے غور کریں آیت نمبر 46 اہلِ کتاب سے بحث و مباحثہ اچھے طریقے سے کرنا ہے انداز بہت پیارا ہونا چاہیے وَلَا تُجَادِلُوا اَحْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِهِيَا اَحْسَن اور جب تم اہلِ کتاب سے بحث و مباحثہ کرو تو اچھے طریقے سے کرو انداز دیکھ لیجئے قرآن کا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اچھی نصیت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ کچھ لوگ گالی بات پر اتر آتے ہیں مارک پیر پر اتر آتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اندازی نہیں ہے بات کرنے کا قرآن کا انداز بہت پیارا ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام سے اللہ نے کہا قرآن کے پاس جا رہا ہے نرم گفتگو کرنا پیارے انداز میں بات کرنا شاید کہ وہ نصیت حاصل کرے اور ڈر جائے تو اللہ کا انداز بہت پیارا ہے آیت نمبر 47 سے 52 کے درمیان غور کیجئے قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے اس لئے کہا گیا اما کنت تطلو من قبلہ من کتاب اس سے پہلے آپ کو ایک کتاب پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے وَلَا تَخُتُّهُ بِيَمِينِكُ اور اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنا بھی نہیں جانتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی نہیں آتا لکھنا بھی نہیں آتا ورنہ جاہل لوگ شک کرنے لگتے کہ آپ ہی نے لکھ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ کہیے وَإِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُبِينٌ میں تو کھلن کھلہ ڈرانے والا ہوں نبیوں کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے ہم اور آپ پیغام کانوں تک پہنچا سکتے دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے اور اللہ گواہی دینے کی اعتبار سے کافی ہے قُلْ قَفَابِ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِدَا کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کی اعتبار سے کافی ہے اب ذرا چند آیتوں پر غور کرتے کہ اگر اپنی طرف سے گھڑ لیے ہوتے لکھ لیے ہوتے تو نقصان کتنا ہوتا اور یہ چیز بھی ہے کیا کوئی آدمی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ باتیں لکھے گا جیسے سورہ حاقتہ سورہ نمبر 79 آیت نمبر 44 سے 47 کے درمیان غور کیجئے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِيلِ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ سُمَّا لَقَطَانَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَنْهُ حَاجِزِينَ اور اگر یہ ہماری نسبت کوئی بات گڑھ لیتے دی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن کریم اللہ نے اتارا ہے یہ اللہ کا پیغام ہے بندوں کے نام ہے اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 53 سے 55 کے درمیان غور کیجئے مشرقین جو ہے وہ لوگ جلدی عذاب کو چاہتے ہیں جلدی عذاب آ جائے وقت متین عذاب آنے کا جب اللہ چاہے گا تبھی عذاب آئے گا اس سے پہلے عذاب آنے والا نہیں ہے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 32 اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو تو آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب نازل کر اللہ پکڑ سکتا ہے اللہ ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے لیکن ان کے کہانے پر تھوڑا عذاب آئے گا جب اللہ چاہے گا تب آئے گا جب حجت قائم ہو جائے گی تب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 60 کے درمیان غور کیجئے حجرت کی طرف اشارہ اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَتٌ فَأَيَّا يَفَعْبُدُونَ میری زمین کو شادہ ہے تم لوگ میری ہی عبادت کرو دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے آدمی کو جہاں بھی ایمان کی حفاظت ملتی ہے وہاں جائے اپنی ایمان کی حفاظت کرے اور ایک اللہ کی عبادت کرے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آیت نمبر 57 پہ غور کیجئے سورہ عنقبو سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57 ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے پورے قرآن مجید میں یہ آیت تین جگہ پہ ہے ایک تو سورہ عنقبو سورہ نمبر 29 آیت نمبر 57 پھر اسی طریقے سے سورہ علیمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 35 کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ہم اور آپ دنیا کے اندر آئیں جانے کے لئے آئیں توحید کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا آپ ان سے پوچھئے سورہ جو چاند کس نے مسخر کیے تو وہ لوگ کہیں گے اللہ پھر اسی طرح ایک چیز اور کہیں گے اللہ جس کے لئے چاہتا روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا روزی کو تنگ کر دیتا ہے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 26 میں بھی یہی پیغام ہے پھر اسی طرح سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 36 میں بھی ہے آپ کہہ دیجئے بے شک میرا روزی کو جس کے لئے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پھر اسی طریقے سے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 49 میں بھی ہے سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 52 میں بھی ہے ان جیسی آیتیں ہیں اللہ جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 میں کہا گیا دنیا فانی ہے پھیل اور تماشا ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے کاش کے لوگ جان جاتے اس کے بعد آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 79 کے درمیان آخری آیت کہ مشرقین جب سمندر میں سفر کرتے تو صرف ایک اللہ کو مانتے تو کشتی ہل لئی ہے تو ایک اللہ کو مان دیں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی جب بھاگ کے چلے گئے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جب فنس گئی بھوار میں فنس گئی تو ماللہ نے کہا ایک اللہ کو پکارو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اکرمہ بن عبی جہل انہوں نے کہا کہ جو اللہ سمندر میں بچانے والا ہے وہی اللہ سمندر کے باہر بچانے والا ہے جو اللہ تری میں بچانے والا ہے وہی اللہ تعالی خوشفی میں بچانے والا ہے جو اللہ پانی میں بچانے والا ہے وہی اللہ زمین میں بچانے والا ہے تو آئے کلمہ پڑھ لئے اور مسلمان ہو گئے اب اس کے بعد یہ واقعہ سیرت ابن حشام کی حوالے سے بیان کیا گیا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتُخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم کو یعنی مکہ کو شانتی کی جگہ بنایا ہے جبکہ اس کے اردگرد لوگ اشک لیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوڑ باندے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوڑ باندے یہ ظالم لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور آخری آیت آیت نمبر انتر جو ہماری راستے میں کوشش کرے گا جو راستہ دھوننا چاہے گا جو تلاش کرے گا اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لگوں کا خاتمہ ایمان بکرے توحید بکرے صحابر و شاکر بنائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحابہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طوبا لمن حفظ الكتاب بخدره فبدا وضیئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في اخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاہو في جنح الدجا متدبرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درحم و دینار نہ بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کی دن آئے گا اس کے پاس نماز بھی ہوگی اس کے پاس روزہ بھی ہوگا اس کے پاس زکاة بھی ہوگی اس کے پاس حج بھی ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر آمال ہوں گے لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں حقوق العباد جانیے شیخ عبدالجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد ہر سنیچر دوپہر دھائی بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنے ہے تو